اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں لکھنوی نہاری کی ریسپی جسے بنانے کے لئے آپ کو کسی بھی ریڈی میڈ مسالے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اسے بنائیں گے ہوم میڈ نہاری مسالے کے ساتھ گھر میں آسانی سے اویلیبل انگریڈین سے بنتی ہے اور ٹیسٹ بہت کمال کا ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ریسپی پسند ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک نیہاری مسالہ تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اکھا دھنیا ایک بادیان کا پھول لنگی میں اس کے بعد ہم نے لینا ہے ڈھائی پیس پپلی یا پھر اسے کباب چینلی بھی کہا جاتا ہے بہت مین انگریڈینٹ ہوتا ہے نیہاری مسالے کا ایک پیس لے لیں گے جاویتری پانچ سے چھے لانگ چار سے پانچ ہری لائچی لے لیں گے ایک چوتھائی پیس لے لیں گے ہم چائفل کا پھر اس میں ہم ایٹ کر دیں گے شازیرہ تو یہاں پر ایک ٹی سپون شازیرہ لیا ہے میں نے دو کالی لائچی ایک ٹی سپون سوف دو انچ دارچینی کا ٹکڑا اور بارہ سے پندرہ ہم نے لے لینا ہے کالی مرچے انہیں بلکل بھی ہمیں روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے مکسی کے جار میں ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے ڈالی ہے کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤڈر نمک ٹیسٹ کے اکوڑک اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے سونٹ کا پاؤڈر ایک ٹی سپون ان سب مسالوں کا اچھی طریقے سے پیس کر پاؤڈر بنا لیں گے اور اسے رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اب میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے ادھرک لیسن کا پیس اس میں ایک پینچ نمک ڈال کر چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے اور اس گھول کو بنا کر بھی ہم ایک کنارے رکھ دیں گے آگے اس کا یوز کریں گے تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آٹا گہوں کا اس میں پانی ڈالیں گے آدھا گلاس پر ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور بلکل لم فری ہم بیٹر بنائیں گے اس میں تھوڑے سے بھی لمس نہیں ہونے چاہیے بلکل سموٹ کنسسٹنسی ہونے چاہیے اب ان ساری چیزوں کی تیاری ہو چکی ہے تو میں نے یہاں پانچ ٹیبل سپون لیا ہے مسترڈ آئل سرسو کا تیل جیسے ہی تیل اچھا گرم ہو جائے تو ہم نے جو ادرک لیسن کا مکچر بنا کر رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے ڈھکتے جائیں گے دو سے تین بار میں آپ نے یہ پروسس کرنا ہے پھر پانچ سے چھے کالی میرچیں اور دو تیز پار ڈال دیجئے اور تین میڈیم سائز کی پیاز کو سلائس کر کے ڈال دیجئے ہائی فلیم پر آپ اسے پکا لیجئے اتنا کہ پیاز گولڈن ہو جائے ہلکی سی اس میں آپ ڈال دیں گے ساڑھے سات سو گرام گوشت آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں بیف یا مٹن میں نے یہاں پر بیف کا استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور جو ہم نے نہاری کا سپائس مکس بنایا تھا وہ سارا کا سارا اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے پھر اس میں ڈال دیجئے دہی ڈیڑھ سو گرام بہت کھٹا نہ ہو دہی اس بات کا دھیان رکھیے گا لو فلیم پر اب آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے کہ تیل کناروں سے آ جائے اور مسالے بالکل اچھی طریقے سے بھون جائے پھر آپ ڈال دیں گے پانی اس میں تین گلاس پانی ڈال رہے ہوں میں اور اس کے بعد کوکر کی لیڈ لگا کر ہائی فلیم پر ایک سیٹی آنے تک پکا لیجئے پھر لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ تک پکائیے اور جب پریشر ریلیز ہو جائے اس کے بعد آپ نے کوکر کی لیڈ اوپن کرنی ہے چیک کر لیجئے گا گوشت گلا ہے یا نہیں گوشت جب بالکل اچھی طریقے سے گل جاتا ہے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سلری جو ہم نے آٹے کی سلری بنائی تھی ایک ساتھ منٹ ڈالیے گا تھوڑی تھوڑی کر کے سلری ڈالیے اور ایک ہاتھ سے چمچ ہلاتے جائیے تاکہ کوئی گاٹھے نہ پڑے سالن میں اور بس یہ سارے مسالے بلکل اچھے سے تیار ہو گئے اب جب تک یہ پکتا ہے ہم ایک تڑکہ تیار کر لیں گے تو ایک پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون تیل میں ایک چھوٹی پیاز کو ڈالا جیسے ہی یہ ہلکی گولڈن ہو گئی ایک پینچ میں نے ڈال دی چلی پاودر اس تڑکے کو ہم ایٹ کر دیں گے ہمارے نہاری پر اور یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی آپ ایٹ کر دیجئے اوپر سے اوبال آنے دیجئے ہماری کوئیک ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی لکنوی نہاری بن کر تیار ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو میں پہلے چکن نہاری کی بھی ایک ریسپی بنائی ہے اسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرپ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلدہ جل پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ